اب خبر دیں آپ کو کوئی بھی کامومر ڈرائیور گاڑی موٹر سائیکل رکشہ نہ چلائے سی ٹیو لاہور نے ڈی ایس پیز کو اپنی نگرانی میں کارروائی کی ہدایت کر دی ہے آپ کو یہاں تازہ تین تفصیلات سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کوئی بھی کامومر ڈرائیور گاڑی موٹر سائیکل رکشہ نہ چلائے سی ٹیو لاہور نے ڈی ایس پیز کو اپنی نگرانی میں کارروائی کی ہدایت کر دی ہے نیا فیصلہ سامنے آیا ہے سی ٹیو کی جانب سے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی کامومر ڈرائیور گاڑی موٹر سائکل رکشہ نہیں چلائے گا اور اگر ایسے میں کوئی اس کو بوائلٹ کرے گا اس رول کو تو کارروائی کی جائے گی کوئی بھی کامومر ڈرائیور گاڑی موٹر سائکل رکشہ نہیں چلائے گا سی ٹیو اے لہورڈ نے ڈی ایس پیز کو اپنی نگرانی میں کارروائی کا حکم بھی جاری کر دیا ہے آپ کو یہاں اپ ڈیٹ کرتے چلے نیا فیصلہ سامنے آیا ہے کامومر ڈرائیور پر موٹر سائکل گاڑی رکشہ تھانے میں بند کر دیا جائے گا اور چٹی ٹریفک پولیس ون ویلرز اور کامومر ڈرائیور کے خلاف ان ایکشن نظر آ رہے ہیں کوئی بھی کامومر ڈرائیور گاڑی موٹر سائکل رکشہ نہیں چلائے گا ایسا فیصلہ سامنے آیا ہے سی ٹیو اے لہورڈ کی ڈی ایس پیز کو اپنی نگرانی میں کارروائی کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں کامومر ڈرائیور پر موٹر سائکل گاڑی رکشہ تھانے میں بند کر دیا جائے گا اور کارروائی بھی کی جائے گی اگر وہ رول کو وائلٹ کرتا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ سرفراز خان سے جس سرفراز نیا فیصلہ سامنے آیا ہے جی بالکل اہم اعلان کیا گیا ہے جو ہے وہ نوٹیفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے سی ٹیو اے لہورڈ کی جانب سے پولیس کے جانب سے کہ جو کامومر ڈرائیور ہیں چاہے وہ رکشہ ڈرائیور ہے گاڑی چلانے والا ہے یا موٹر سائکل جو ہے وہ سوار ہے اس کو جو ہے وہ فوری طور پر مقامی پولیس کے حوالے کیا جائے گا ایف آئی آر اس پر دلچ کی جائے گی اور اسی حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ سیکٹری ٹرانسپورٹیشن سے بھی یہ واضح جو ہے وہ قوانین کا پوچھا گیا تھا اور اس کے بعد ٹرانسپورٹ کے محکمے سے اجازت کے بعد یہ جو ہے وہ نوٹیفکیشن کو جاری کیا گیا اور آج بقاعدہ طور پر سی ٹیو کی ہدایت پر تمام سرکل انچارج جس کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ زتنے بھی چھوٹے کم عمر ڈرائیور ہیں ان کے خلاف کاروی کی جائے اور ان کو جو ہے وہ مقامی تھانوں میں بند کروایا جائے تاکہ کم عمر ڈرائیور جو ہیں وہ سڑکوں پہ نہ نکلیں یہ حادثات کا سبب بنتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ سر فراز خان آپ کا